جی بلوان سنگھ دولتپوریا کڑاکے کی گرمی اور گرم جوز بلکل آپ کا گرم جوز پر جار چاد رہا ہے اس کڑاکے گرمی میں ایسا جوز کہاں سے آیا پہلے تو یہ بتائیے ایسا جوز کاریے کرتا ہوں گا اتصا امنگ اور جوز دیکھے قدرتی جوز آ جاتا ہے کہ جیس طرح سے کاریے کرتا ہوں جوز ہے میں نے میری پینتیس سال کی راجنطیق جیون میں ہریانہ ویدان سبا کے چناؤں میں میں پہلے بار دیکھ رہا ہوں آج کے دن آپ نے کافی نردلیوں مدوار کو اپنے پالے میں کر لیا ہے اور لگاتار دوسری پارٹی کے لوگوں کو بھی سامل کر رہے ہیں کل شام کو بھی بھتیواز نگر پریشت کے تیرہ ایم سیو نے ساموگ روپ سے نردلیوں نے لیا بھی جب ہریانہ پردیش کی جنتہ جناردن بی جی پی سرکار کو کھار دے پتار ہوئے تھا ہمیں بھی جنتہ کے ساتھ رہنا چاہیے کل شام کو ایک سرپرائز دیتے ہیں انہوں نے ایک دم سے بتایا ہم تیرہ پارسط دے رہے ہیں اور آج ہمارے نردلی پرتیاسی بھائی انیل جیانی جی نے آم جن بھاونہ کے ساتھ چلتے ہیں کانگریس پارٹی کو سیوک سمرتن اور آسیروات دے رہے کلان کی ہے میں ان کے فیصلے کو سلیوٹ کرتا ہوں کیونکہ آم جن بھاونہ آج بی جی پی کے خلاف ہے اور کانگریس پارٹی کیوں اپنا آسیروات دینے جا رہی ہے سب کو منا لیا پھر بھی کوئی ایک دو نراز رہ گیا ہے لگ بگ سبی ساتھی ساتھ تلے کوئی سارے پرتو نہیں ہے سبی ساتھی آس کانگریس پارٹی کی مکھے دارہ میں ہیں تو تر یہ ایک انتیم سوال آپ سے کانگریس پارٹی میں اگر ودایک چونے جاتے ہیں بائی چانس آپ کو منتری بنا دیا جائے تو کیا آپ کے جنڈے رہنے والے فتیوہ دلکے لیے کیونکہ ان در روز پڑی نرازگی دیکھنے تو ملتی ہیں موجودہ ودایک سے فتیوہ دلکے میں تین چار سمجھے ہیں بڑی بھاری ہیں ایک طرف سیم ہے ایک طرف پھلڑ ہے نہ کوئی ایلتھ میں پروگریس ہے نہ کوئی ایجوکیسن میں پروگریس ہے وہ پارٹس اوپر روز چکا ہے ان سبھی باتوں کو یہ میرے کے اندر بندو رہیں گے کیونکہ ہمارے موجودہ ودایک دورا رام کی ڈالائکی کی وجہ سے جو میڈیکل کولیج جیلہ مکھیلے پر بننا تھا وہ ٹوانڈا سائیڈ میں ایک ڈیجرٹ ایریم بڑا دیا لیکن یہ بی جے پی والے بڑائیں گے وہیں بھی نہیں یہ صرف ان لوگوں گمراہ کر رہے ہیں ہم پریاس کریں گے میڈیکل کولیج جیلہ مکھیلے پر ہونا چاہیے کیونکہ ماتا پیتا سب سے پہلے اپنے بچے کی سرکشہ چاہتے ہیں اس کے بعد میں سکشہ اور دکشہ کا ہو سوچتے ہیں اگر ڈیجرٹ ایریم میڈیکل ہوگا تو سرکشہ کا کہیں نہ کہیں ان کو کمی محسوس ہوگی اور جنہ مکھیلے پر ہوگا تو دکان کی دکانداری ٹھیک چلے گی چھوٹے وپاریوں کی چھوٹے وپار چلے گا اور بچوں کو اچھی سرکشہ ملے گی اچھی سکشہ اور دکشہ ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیم کی سمیشہ ہے اس کو یہ ماسٹر پلان بڑا کے سیم کی ببھی کو سیم گرس سے مکت کرائے جائے گا اور جو ہمارے فتیوات میں ایک سائیڈ میں جو پھرڑ آتی ہے جو رنگاوی ناڑے ہمارے پانسو کیسے کے اس کی کپیسٹری بڑھا کے ان کو پکا کیا جائے گا اور ان کا بیڈ کسٹر رکھا جائے گا تاکہ ریچارج میں کوئی دکھت نہ آئے اور بھی اس طرح سے جیس طرح سے کانون نوستاز تار تار ہو چکی ہے اس کو صدریڈ کیا جائے گا اور بھی بہت سی جو سرکار سے عام جن مانس کو ملنی چاہیے وہ سبھی مانگیں ان کو ضروری سمیں پہ محیق کرائی جائیں گی بہت اچھی سوچا دو کمیرس جانے جیسے لینا چاہوں گا آپ نے نردلیہ نام کا نمبر تھا کس پرکار کے نرازگی تھی آپ کے کونگرس کے ساتھ دیکھئے کونگرس کے ساتھ کوئی نرازگی نہیں تھی اب کیا ہوتا ہے کہ جب بڑا پریوار ہوتا ہے دعویدار زیادہ ہوتے ہیں ٹکٹ ایک اے ایک آدمی کو ملنی تھی جب بڑے بھائی صاحب بلوان جی کو ٹکٹ ملی تو ایک بار کے لیے کاریا کرتاؤں میں ایک جوز ہوتا ہے کہ ہمیں ٹکٹ نہیں ملی تو ہم چناؤ لڑیں گے تو کاریا کرتاؤں کے کہنے پہ سبھی ساتھیوں کے کہنے پہ ہم نے نومینیشن کیا نومینیشن کرنے کے بعد میں عام جنب آبنا کا ہم نے تین چار دن سب سے باتیں کی کہ اگر ہمارا پریوار اپس میں لڑے گا تو کہیں نہیں کہیں اس کا فائدہ سیدھا سیدھا بھرتے جنتہ پارٹی کو ہے تو اس لیے آج ہم نے اپنے پورے پریوار سے بات کر کے اپنے سبھی ساتھیوں سے بات کر کے پریوار مطلب جو کاریا کرتا وہ ہی میرا پریوار ہے تو ان سب سے رائے مسورہ کرنے کے بعد میں ہم نے ڈیسیجن لیا کہ ہم کانگریس پارٹی کو اپنا سمرتن کریں گے کیونکہ ہماری وچار دارہ کانگریس پارٹی کے بلوان بھائی صاحب کو ہم سمرتن کریں گے مہن سیل جی سے بھی بات ہوئی چندر مہن بھائی صاحب سے بھی بات ہوئی بلوان جی سے بھی بات ہوئی اور سب سے بات کر کے ہم نے پہنسلہ لیا کہ بارتیہ جنتہ پارٹی کو کیسے جڑ سے اکھاڑ کر پھنکا جا سکتا ہے کیونکہ ہمارے لیے پورے ہریانہ کے اندر ایک ایک سیٹ مائنہ رکھتی ہے کہ بی جے پی کو میرا تو پہلے دن سے ایک وشواس اور دعویٰ ہے ہم سب مل کر ایک جھوٹ ہو کر چناؤ لڑیں گے اور بارتیہ جنتہ پارٹی کو ہریانہ میں سنگل ڈیجٹ کی پارٹی بنا کے چھوڑیں گے لگ بک پورے ہریانہ کے اندر جو بھی بھاگی بھی دائک ہوئے تھے جنہوں نے نردلیا پر تھا لگ بک کانگرس کے پورا منا لیا گیا ہے اب کیا مارجن مانتے ہیں آپ دیکھو مارجن یہ ہے میں نے آپ کو بتائی دیا ہے کہ بارتیہ جنتہ پارٹی سنگل ڈیجٹ کی پارٹی بننے جا رہی ہے آپ ایک چیز دیکھئے جو پارٹی دس سال سینٹر میں راج کرے دس سال سٹیٹ میں راج کرے اور آج اس کو اپنے کانڈیڈیٹ جو کھڑے کر دی ہیں ان کے نومینیشن واپس لینے پڑ رہے ہیں ان کو چھوٹے چھوٹے اکشتریہ دلوں کے ساتھ جو ایک دو سٹوں کے اکشتریہ دل ہے ان کے ساتھ گھڑ پندن کرنا پڑ رہا ہے اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ بارتیہ جنتہ پارٹی کتنی گھبرائی ہوئی ہے اسی لیے وہ لوگوں کے بیچ میں اناب سناب آج کل وہ سرپنچوں کو مان سمان دینے کی بات کری ہے گاؤں میں مان سمان دینے کی بات کری ہے اس پارٹی نے جب دو سال تک سرپنچی کے چناؤں نہیں کروائے سرپنچوں کو لٹ مارے کسانوں کو تیرہ مہینہ تک اپنا حق مانگنے کے لیے اور ساڑھے ساتھ سو کسان ہمیں آرے سہید ہوگے آج وہ پارٹی ہمارے بیچ میں آ کر کسان کی بات کرتی ہے ویپاری کی بات کرتی ہے کرمچاری بات کرتی ہے جنتہ پردیش کی سمجھ چکی ہے ہم نے لوگ سوال ایکشن میں ان کو آئینہ دکھا دیا ہے اور اس الیکشن میں آؤٹ کرنے کا کام کریں گے تلیہ ایک کوشتر بلوان جی سے بپکسیوں کے پاس کوئی مددہ نہیں ہے ابھی بکسی لگاتر یہ کہہ رہے ہیں کہ بلوان جی لگاتر دل بدلتے رہے ہیں اس کے ڈرائیور نے اس کے پی اوپر آروپ لگایا کہ نوکری کے نام پر میر سے پیسے لیے تو ڈرائیور گاڑی چلاتا ہے پی اے گاڑی میں ساتھ رہتا ہے تو اس کا مزد دودہ رام برشتہ چار کو گاڑی میں ساتھ لے کے گھومتا تھا آج ویدان صبح تلاؤں میں سب سے بڑا مددہ ہی دودہ رام ہے تو دیکھ سکتے ہی ہمارے سب جلوال سنگ گولد پوریا جو لگاتر یہاں پر دودہ رام کے جی پول کھلتے ہیں اور لگاتر یہاں پر کونگرس پارٹی کے بکاس کریوں کو آگے بڑھاتے ہوئے لگاتر پرچار کر رہے ہیں آپ لوگ اپنا جو ہے ویو ہے کمنٹ کریں جائے نساتھیوں میں سنیب نوکھوال کامرامین صبح سنگ پا کے ساتھ